بچوں کو باوزو دودھ پلانے کی برکت حضرت حافظ ظلفکار احمد مدجلہ نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ موین الدین چستی اج میری رحمت اللہ نے بنگال کا سفر کیا آپ کے سفر میں لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے کئی لوگوں نے توبہ پر بیعت کی جب آپ واپس گھر تشریف لائے تو چہرے پر خوشی کے آثار تھے ماں نے پوچھا موین الدین بہت خوش نظر آتے ہو کہنے لگے کہ امہ اس لیے کہ سات لاکھ ہندووں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور ستر لاکھ مسلمانوں نے میرے ہاتھ پر بیعت توبہ کی اس لیے آج میرا دل بہت خوش ہے ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے یہ تو میرا کمال ہے فرمایا مگر ماں بتائے تو صحیح کیسے ماں نے جواب دیا کہ بیٹا جب تم پیدا ہوئے تو میں نے کبھی بھی زندگی میں تمہیں بلا وجود دودھ نہیں پلایا آج اس کی برکت ہے کہ تمہارے ہاتھوں پر اللہ تالا نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق اتفرما دی ایک مرتبہ اکھبار میں سرگودھا کی ایک عورت کا انٹرویو شایعہ ہوا کہ اس کے دو بیٹے تھے دونوں اپنے اپنے وقت میں فوج کے جنرل بنے اس عورت سے کسی نے انٹرویو لیا کہ تُو خوش نصیب ماں ہے کہ جس کے دونوں بیٹے ایسے شیر کی اپنے اپنے وقت میں جنرل بنے تیری کونسی کہاز بات ہے تُو نے ان کی تربیت کیسی کی اس نے کہا تھا میں سادھا سی مسلمان عورت ہوں مگر کسی بزرگ سے میں نے سنا تھا کہ جو عورت باوجو اپنے بچے کو دودھ پلائے گی اللہ تعالی بچے کو بخت لگائے گے میں نے دونوں بچوں کو الحمدللہ باوجو دودھ پلایا ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے میرے اس عمل کے صدقے مجھے دنیا میں عزت و وقار عطا فرمایا کیونکہ جو عورتیں ایسی نیکی کو اپنا لیتی ہے اللہ ان کے بچوں کو نیک بخت بنا دیتا ہے اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھنے کی توفیق نصیب فرما دیتا ہے جو عورتیں اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتی ہیں اللہ تعالی انہیں آنکھوں سے دکھاتا ہے کہ دیکھ میں نے تمہیں اولاد مرضی کی نا دی اور دے بھی دی تو اسے نافرمان بنا دیا